السلام علیکم ڈیرز شوری ایڈز آپ ایٹھ کلاس ایمی اور کنسنڈ ایسیسٹی ٹیچر سجاد احمد ہوب آلہ روڈنگ ویل تجھے ہیار گوئنگ ٹوٹیچ نیو چپٹر فرام ایور پولٹیکل سینس ٹیکسٹ بوک دیٹھ ایز چپٹر نمبر ٹین لا اینڈ سوشل جیسٹس تو چلیے شروع کرتے ہیں کیا آپ کو اپنی کلاس ساتھوی کی کتاب سے ایک کمیز کی کہانی یاد ہے ہم نے وہاں دیکھا کہ مارکٹوں کا ایک سلسلہ کپاس کے پروڈوسر کو سپر مارکٹ میں کمیز کے خریدار سے جوڑتا ہے خرید و فروقت سلسلے کے ہر قدم پر ہو رہی تھی بہت سے لوگ ڈیریکلی اور انڈیریکلی طور پر کمیز کی پیداوار میں شامل ہیں کپاس پیدا کرنے والا چھوٹا کاشت کار کٹاو کے بننے والے کپڈے برامت کرنے والے کار کھانے کو استحصال یا مارکٹ میں گیر منصفانہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑا مارکٹیں جہاں بھی لوگوں کا استحصال کرتی ہے چاہے وہ مزدور ہوں سارفین ہوں یا پروڈوسر لوگوں کو اس طرح کے استحصال سے بچانے کے لیے حکومت کچھ قوانین بناتی ہے یہ قوانین اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ گیر منصفانہ طریقوں کو بازاروں میں کم سے کم رکھا جائے آئیے ہم ایک عام مارکٹ کی صورتحال پر گول کریں جہاں قانون بہت اہم ہے یہ مزدوروں کی اجرت کا مسئلہ ہے نیجی کمپنیاں ٹھیکے دار کاروباری افراد عام طور پر زیادہ سے زیادہ منافع کمانا چاہتے ہیں منافع کی مہم میں وہ مزدوروں کو ان کے حقوق سے انکار کر سکتے ہیں اور انہیں اجرت نہیں دیتے مثال کے طور پر قانون کی نظر میں مزدوروں کو ان کی اجرت سے انکار کرنا گیر قانونی یا غلط ہے اسی طرح اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ مزدور تنخوا کے تحت نہیں ہے یا منصفانہ تنخوا دی جاتی ہے کم از کم اجرت سے متعلق قانون موجود ہے ایک مزدور کو کم از کم اجرت اجرت کی طرف سے ادا نہیں کی جانی چاہیے کم از کم اجرت میں ہر چند سال بید نظر سانی کی جاتی ہے کم از کم اجرت کے قانون کی طرح جس کا مقصد مزدوروں کو تحفظ دینا ہے ایسے قوانین بھی ہیں جو مارکٹ میں پروڈوسر اور سارفین کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں یہ اس بات کو یقینی بنانے میں مدد کرتے ہیں کہ ان تینوں فریقوں مزدور سارف اور پروڈوسر کے درمیان تعلقات اس انداز میں چلائے جائیں جو استحصالی نہ ہو احمد آباد میں ایک ٹیکسٹیل مل میں کام کرنے والے پاور لومز سے زیادہ مسابقت کا سامنا انیس سو اسی اور انیس سو نبے کی دہائی میں ٹیکسٹیل ملز کی اکثریت بند ہو گئی پاور لومز چار سے چھے لومز والے چھوٹے یونٹ ہیں مالکان انہیں قرائے پر اور خاندانی مشکت سے چلاتے ہیں یہ بات محشور ہے کہ پاور لومز میں کام کے حالات تصلیب بخش نہیں ہے نیچے دیئے گئے جدول ایک ان مختلف مفادات کے تحفظ سے متعلق کچھ اہم قوانین فراہم کرتا ہے جدول ایک میں کالم دو اور تین بتاتے ہیں کہ یہ قوانین کیوں اور کس کے لئے ضروری ہے کلاس روم میں مباحثوں کی بنیاد پر آپ کو میز میں باقی اندلاجات کو مکمل کرنا ہوگا قانون کے مطابق منمم ویجز ایکٹ کہتا ہے کہ ہر انسان کو برابر ویجز ملنی چاہیے برابر اجرت ملنی چاہیے یہ ضروری کیوں ہے کیونکہ بہت سارے ورکرز کو اپنے مالکان انکار کرتے ہیں کس سے اجرت دینے سے اس لئے وہ برے طریقے سے کام میں پسے ہوئے ہوتے ہیں اور جو ان کے امپلائرز ہوتے ہیں وہ ان کے اس کے باوجود بھی کم اجرت مہیا کرتے ہیں اس لئے سرکار نے ان قوانین کو پاس کیا ہے تاکہ ورکرز کو ان کے مظالم سے بچایا جا سکے خاص کر کسان لوگ یعنی زمین میں مزدوری کرنے والے کنسٹرکشن ورکرز فیکٹری ورکرز اور گھروں میں کام کرنے والے نوکر وغیرہ وغیرہ اس قانون میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ ورکرز کے لئے کون کون سے سہولیت ہونی چاہیے باقی آپ خود ہی سمجھ سکتے ہو اس ٹیبل کو برنے کے بعد لیکن صرف قوانین بنانا کافی نہیں ہے حکومت کو ان قوانین پر عمل در آمد کو یقین بنانا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ قانون پر عمل در آمد ہونا چاہیے جب قانون کمزور کو مضبوط سے بچانے کی کوشش کرتا ہے تو نفاظ اور بھی اہم ہو جاتا ہے مثال کے طور پر اس بات کو یقین بنانے کے لئے کہ ہر مزدور کو مناسب عجرت ملے حکومت کو باقائدگی سے کام کی جگھوں کا معینہ کرنا ہوگا اور قانون کی خلاف فرضی کرنے والوں کو سزا دینی ہوگی جب مزدور غریب یا بے اختیار ہوتے ہیں تو مستقبل کی کمائی کھونے یا انتقام کا سامنا کرنے کا خوپ اکثر انہیں کم عجرت قبول کرنے پر مجبور کرتا ہے آجروں کو اور وہ مزدوروں کو مناسب عجرت کم سے کم تنخوا دینے کے لئے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں ایسے معاملات میں قوانین کا نفاظ انتہائی ضروری ہے ان قوانین کو بنانے نافذ کرنے اور بلقرار رکھنے کے ذریعے حکومت افراد یا نجی کمپنیوں کی سرگرمیوں کو یقینی بنایا جا سکے ان میں سے بہت سے قوانین کی بنیاد ہندوستانی آئین کے بنیادی حقوق میں ہے مثال کے طور پر استحصال کے خلاف حق کہتا ہے کہ کسی کو کم اجرت یا گلامی کے تحت کام کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا اسی طرح آئین بتاتا ہے کہ چودہ سال سے کم عمر کا کوئی بچہ کسی فیکٹری یا بارودی سرنگ یا ہوتل میں کام کرنے کے لئے یا کسی دوسرے خطرناک روزگار میں مسروب نہیں ہوگا وہ کسی حد تک سماجی انصاف کے خدشات کو دور کرتے ہیں یہ کچھ سوالات ہیں جن کے بارے میں یہ باب دوہزار گیرہ کی مردم شماری کے مطابق بھارت میں پانچ سے چودہ سال کی عمر کے چالیس لاکھ سے زائد بچے خطرناک پیشوں سمیت مختلف پیشوں میں کام کرتے ہیں دوہزار سولہ میں پارلمنٹ نے چیلڈ لیبر ممانیت اور ضابط ایکٹ نائنٹین ایٹی سکس میں ترمیم کی یعنی کہ پروہبیشن اینڈ ریگولیشن ایکٹ نائنٹین ایٹی سکس جس میں چودہ سال سے کم عمر کے بچوں کو تمام پیشوں اور نو عمروں چودہ سے اٹھارہ سال کے خطرناک پیشوں اور عمل میں ملازمت پر پابندی آیت کی گئی اس نے ان بچوں یا نو عمروں کو نوکری دینا قابل ادارک جرم بنا دیا اگر کوئی بھی پابندی کی خلاف ورزی کرتا پایا گیا تو اسے چھے ماہ سے لے کر دو سال تک کی سزا اور یا بیس ہزار سے پنچاس ہزار روپی جرمانہ برنا ہوگا ملکیزی حکومت نے ریاستی حکومت اسے کہا ہے کہ وہ کام کرنے والے بچوں کریں ایک آن لائن پورٹل www.pencil.gov.in پلیٹ فارم برائے موسر نفاظ برائے چیل لیبر دو ہزار ستار میں فعال ہو گیا ہے ن سی ال پی یعنی کہ اس پورٹل پہ جا کے آپ شکایت درج کر سکتے ہو کہ 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 بچوں کے ساتھ مظالم ہو رہے ہے تو پیارے بچوں آج کے اس پہلے لیکچر میں اتنا ہی اگلے والے لیکچر میں ہم مزید جاننے کی کوشش کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فی امان اللہ السلام سلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹ صاحب ایک خلاس سائم یور کنسرن ڈیسسٹی تیچر سجاد احمد ٹوڈی وی آر گو انگ ڈسکس آور سیکن لیکچر بوپال گیس ٹریجڈی آف نائنٹین ایٹی فور تو چلیے شروع کرتے ہیں دنیا کا بدترین سنتی یعنی کہ انڈسٹریل سانیہ چوبیس سال پہلے بوپال میں پیش آیا یونین کاربائٹ یو سی ایک امریکی کمپنی کی شہر میں ایک فیکٹری تھی جس میں اس نے کیڈے مار عدویہ تیار کی دو دسمبر انیس سو چوراسی کی آدھی رات کو میتھائل آئیسو کینائٹ ایم آئی سی ایک انتہائی زہری لیگیس اس یو سی پلانٹ سے لیک ہونے لگی ایک زندہ بچ جانے والی خاتون عزیزہ سلطان اس واقعے کو یاد کرتی ہے اس سانہے کو یاد کرتی ہے تقریبا صبح سارے بارہ بجے میرے بچے کو بری طرح خانسی ہوئی اور وہ اس کی آواز سے اٹھی آدھی روشنی میں میں نے دیکھا کہ کمرہ سفید بادلوں سے بڑا ہوا تھا میں نے لوگوں کو چلاتے ہوئے سنا باغو باغو یعنی کہ میں نے باغو باغو کے نارے سنے پھر میں خانسی کرنے لگی ہر سانس کے ساتھ ایسا لگتا تھا جیسے میں آگ میں سانس لے رہی ہوں میری آنکھیں جل رہی تھی یعنی کہ یہ کون داستہ بیان کر رہی ہے عزیزہ سلطان تین دن کے اندر آٹھ ہزار سے زیادہ لوگ مر گئے سینک ڈو ہزاروں ہینڈی کیپ ڈھو گئے یعنی کہ محزور ہو گئے زہریلی گیس سے متاثر ہونے والے زیادہ تر گریب محنت کا شطبقے کے خاندانوں سے آئے تھے آج کام کرنے کے لئے بیمار ہیں زندہ بچ جانے والوں میں بہت سے لوگ نے سانس کے شدید امراض آنکھوں کے مسائل اور دیگر وارز پیدا کیے بچوں میں عجیب قسم کی ابنورمل ٹیز پیدا ہو گئی جیسے میں نیچے دی گئی تصویر میں لڑکی کی تصویر دیکھ سکتے ہو 124 پہ یہ تباہی کوئی حادثہ نہیں تھا یوسی نے جان بوجھ کر ضروری حفاظتی اقدامات کو نظر انداز کیا تاکہ اخراجات میں کمی کی جا سکے بوپال تباہی سے بہت پہلے گیس لیک ہونے کے واقعات پیش آئے تھے جس میں ایک کارکن ہلاک اور کہی زخمی ثبوت کے باوجود یوسی کو تباہی کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے اس نے ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا آنے والی قانون لجائی میں حکومت نے یوسی کے خلاف ایک سیول کیس میں متاثرین کی نمائندگی کی اس نے 1985 میں 1985 میں 3 بلین ڈالر کے موزے کا مقدمہ دائر کیا لیکن 1989 میں یعنی کہ 1989 میں اس سے کم 470 ملین کو قبول کیا بسماندگان نے تصفیہ کے خلاف اپیل کی لیکن سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ تصفیہ کی رقم قائم رہے گی یوسی نے اپنی کاروائیاں بند کر دی لیکن بہت سی مقدار میں زہریلے کیمیکلز کو پیچھے چھوڑ دیا یہ زمین میں گس گئے ہیں پانی کو آلودہ کر رہے ہیں ڈاؤ کیمیکل کمپنی جو اب پلانٹ کی مالک ہے صفائی کی ذمہ داری لینے سے انکار کرتی ہے چبیس سال بید بھی لوگ انصاب کے لئے لائٹ رہے ہیں پینے کے ساب پانی کے لئے سہت کی دیکھ بال کی سہولیات کے لئے اور یوسی کے زہر آلود لوگوں کے لئے نوکریاں مانگ رہی ہیں وہ یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ انڈرسن یوسی چیئرمن جنہیں جرمانہ الزامات کا سامنا ہے کہ خلاف مقدمہ چلایا جائے یوسی ایمپلائز یونین کے ارکان گیس متاثرین کے ساتھ گیس ریلیف منشٹر کے ساتھ احتجاج کر رہے ہیں انصاب کے لئے جدو جہد جاری ہے یہ زمین میں گس گئے ہیں پانی کو آلودہ کر رہے ہیں لیکن کمپنی اب بھی اس زمین کی صفائی کرنے سے انکار کر رہی ہے یا ہم نے اس سے پہلے والے باب میں بھی پڑھا تھا جسٹس ڈیلیڈ مین جسٹس ڈینائیڈ یعنی کہ جب انصاب میں دیری کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے انصاب نہ ملنا ہم پڑھتے ہیں گیر ملکی کمپنیاں بھارت آنے کی ایک وجہ سستی مزدوری ہے کمپنیوں کا کہنا ہے کہ کمپنیاں مزدوروں کو جو تنخواہ دیتی ہے امریکہ میں کہتی ہے جو کہ ہندوستان جیسے گریب مالک میں مزدوروں کو ادا کرنے کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے کم تنخواہ کے لئے کمپنیاں زیادہ گھنٹے کام کرا سکتی ہیں اضافی اخراجات جیسے کارکنوں کے لئے رہائش کی سہولیات بھی کم ہیں اس طرح کمپنیاں اخراجات کو بچا سکتی ہیں اور زیادہ منافع کما سکتی ہیں اس کے بارے میں کارل مارکس نے کہا ہے ناک طریقوں سے بھی کی جا سکتی ہے کم کام کے حالات بشمول کم حفاظتی اقدامات اخراجات کو کم کرنے کے طریقے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں یو سی پلانٹ میں ہر حفاظتی آلہ خراب ہو رہا تھا یا کم سپلے میں تھا انیس سو اسی اور انیس سو چوراسی کے درمیان ایم آئی سی پلانٹ کے لئے کام کرنے والے عملے کو رہ سے چھے کارکنوں سے آدھا کر دیا گیا کارکنوں کے لئے حفاظتی تربیت کا دورانیاں چھے مہ سے کم کر کے پندرہ دن کر دیا گیا ایم آئی سی پلانٹ کے لئے نائٹ شپٹ ورکر کا عہدہ ختم کر دیا گیا بوپال میں یو سی کے سیپٹی سسٹم اور امریکہ میں اس کے دوسرے پلانٹ کے مابین درزیل موازنہ پڑیے ویسٹرن ویرجینیا یو ایس اے میں کیمپیوٹرائزڈ وارننگ اور مونیٹرنگ سسٹم موجود تھے جبکہ بوپال میں یو سی پلانٹ نے گیس کا پتہ لگانے کے لیے منیول گیجز اور انسانی حواس پر انحسار کیا لیک ویسٹ ویرجینیا پلانٹ میں ہنگامی انخلاقے منصوبے موجود تھے لیکن بوپال میں موجود نہیں پورے ملک میں حفاظتی میعارات میں اس قدر شدید اختلافات کیوں ہیں اور تباہی کے بعد بھی متاثرین کو موزہ اتنا کم کیوں دیا جاتا ہے جواب کا ایک حصہ اس میں مزمر ہے جسے ہندوستانی مزدور کی قدر سمجھا جاتا ہے ایک مزدور دوسرے کی جگہ آسانی سے لے سکتا ہے چونکہ بہت زیادہ بے روزگاری ہے بہت سے کارکن ایسے ہیں جو اجرت کے بدلے گیر محفوظ حالات میں کام کرنے کو تیار ہیں مزدوروں کی کمزوری کا استعمال کرتے ہوئے عجر کام کی جگہوں پر حفاظت کو نظر انداز کرتے ہیں اس طرح بوپال گیس سانہے کے اتنے سال بید بھی آجروں کے مکرو رویے کی وجہ سے تعمیراتی مقامات بارودی سرنگوں یا فیکٹیوں میں حاج ساتھ کی باق قائدہ اطلاعات ہیں اب ہم پڑھتے ہیں انفورسمیٹ آف سیفٹی لاز کے بارے میں یعنی کہ حفاظتی قوانین کا نفاظ قانون ساز اور نافذ کرنے والے کی حیثت سے حکومت کو یہ یقین بنانا ہے کہ حفاظتی قوانین پر عمل در آمد کیا جائے آئین کے آرٹکل اکیز کے تحت زندگی کے حق کی زمانت کو یقینی بنانا بھی حکومت کا فرض ہے جب یوسی پلانچ میں حفاظتی میارات کی ایسی سری خلاف فرضیاں ہو رہی تھی تو حکومت کیا کر رہی تھی کیا وہ سوکر تھی سب سے پہلے ہندوستان میں حفاظتی قوانین ڈیلے تھے دوسرا ان ڈیلے قوانین کو بھی نافذ نہیں کیا گیا سرکاری اہدیداروں نے پلانٹ کو محصر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اسے آبادی والے علاقے میں آنے کی اجازت دے دی جب بوپال کے کچھ بلدیادی اہدیداروں نے اعتراض کیا کہ انیس سو اٹھ اٹھر میں ایم آئی سی پروڈیکشن یونٹ کی تصنیف حفاظتی کھلا فرضی تھی حکومت کا موقع یہ تھا کہ لیاست کو بوپال پلانٹ کی مسلسل سرمایہ کاری کی ضرورت ہے جو نوکریا فراہم کرتی ہیں ان کے مطابق یہ ناقائبل تصور تھا کہ یو سی کو کلینر ٹیکنالوجی یا محفوظ طریقے کار منتقل کرنے کے لئے کہا جائے سرکاری انسپیکٹرز پلانٹ میں طریقے کار کی منظوری دیتے رہے یہاں تک جب بار بار پلانٹ سے لیک ہونے کے واقعات نے ہر ایک پر واضح کر دیا کہ چیزیں سنجیدہ طور پر غلط ہیں یہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس کے برعکس بھی کہ قانون بنانے اور نافذ کرنے والے ادارے کا قلدار کیا ہونا چاہیے لوگوں کے مفادات کے تحفظ کے بجائے ان کی حفاظت کو حکومت اور نجی کمپنیو نے نظر انداز کیا ہندوستان کی دونوں کارواری اداروں کے ذریعے مزید سنتیں مزید انڈسٹریز قائم ہونے کے ساتھ مزدوروں کے حقوق کے تحفظ اور ان قوانین کے بہتر نفاظ کے لئے مضبوط قوانین کی بڑی ضرورت ہے تو پیارے بچوں آج کے اس دوسرے لیکچر میں اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھایا ہوگا اگلے والے لیکچر میں ہم مزید اس باب کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فی امان اللہ السلام علیکم ڈیئر سکولین سبیت کلاس ایمیور کنسنڈ ایسسٹی ٹیچر سجاد احمد ہوپ اللہ ڈیو اینکہ اینکہ مہلیات کی حفاظت کے لئے نئے قوانین 1984 میں ہندوستان میں ماہولیات کی حفاظت کرنے والے بہت کم قوانین تھے اور ان قوانین پر شاید ہی کوئی عمل درامت ہو ماہول کو ایک آزاد ادارہ سمجھا جاتا تھا اور کوئی بھی سنت بغیر کسی پابندی کے ہوا پانی کو آلودہ کر سکتی تھی چاہے وہ ہمارے دریہ، ہوا، زمین یا پانی ہو ماہول آلودہ ہو رہا تھا اور لوگوں کی صحت کو نظرانداز کیا گیا اس طرح نہ صرف یوسی کم حفاظتی، ماہرات کا فائدہ اٹھانے والا تھا اسے آلودگی کو ساب کرنے کے لیے کوئی پینسہ خرچ نہیں کرنا پڑا امریکہ میں یہ پیداوار کے عمل کا ایک لازمی حصہ ہے بوپال آفت نے ماہولیات کا مسئلہ سامنے لائے کئی ہزار افراد جو فیکلی سے وابستہ نہیں تھے وہ پلانٹ سے نکلنے والی زہریلی گیسوں کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اس سے لوگوں کو احساس ہوا کہ موجودہ قوانین اگرچہ کمزور ہیں صرف انفرادی کارکن کو ہاتھا کرتے ہیں نہ کہ ایسے افراد کو جو سنتی حاجسات کی وجہ سے زکمی ہو سکتے ہیں ماہولیاتی کارکنوں اور دوسروں کے اس دباؤ کے جواب میں بوپال گیس سانیا کے بید کے سالوں میں ہندوستانی حکومت نے ماہولیات پر نئے قوانین متعارف کروائے اس کے بید آلودگی فیلانے والے کو ماہول کو پہنچنے والے نقصان کے لیے جواب دے کھہرایا جانا تھا ماہول ایک ایسی چیز ہے جسے لوگ نسل در نسل بانٹتے ہیں اور اسے ماز سنتی ترکی کے لیے تباہ نہیں کیا جا سکتا عدالتوں نے سہت مند ماہول کے حق کو برقرار رکھتے ہوئے کہیں فیصلے بھی دیئے ہیں جو کہ بنیادی زندگی کے بنیادی حق کے اندر آتے ہیں سبحاش کمار بمقابلہ ریاست بحار انیس سو اکانوے میں سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ زندگی کا حق آئین کے آٹیکل اکیس کے تحت بنیادی حق ہے اور اس میں آلودگی سے پاک پانی اور ہوا سے لطپ اندوز ہونے کا حق شامل ہے حکومت ایسے قوانین اور طریقے کار مرتب کرنے کی ذمہ دار ہے جو آلودگی کو چک کر سکے ندیو کو ساپ کر سکے اور آلودگی فیلانے والوں پر باری جرمانی آیت کر سکے حالیاں برسوں میں ایک عوامی سہولیت کے طور پر ماہولیت جبکہ عدالتِ ماہولیتی مسائل پر سخت احکامات کے ساتھ سامنے آئی ہیں ان لوگوں نے بعض اوقات لوگوں کی روزی روٹی پر منفی اثر ڈالا ہے مثال کے طور پر عدالتوں نے دہلی کے رہائشی علاقوں میں سنتوں کو شہر کو بند کرنے یا باہر منتقل کرنے کی ہدایت کی ان میں سے کہی سنتیں پڈوس کو آلودہ کر رہی تھی اور ان سنتوں سے اخراج دریائی جمنا کو آلودہ کر رہا تھا کیونکہ وہ قوائد پر عمل کیے بغیر قائم کیے گئے تھے لیکن جبکہ عدالت کی کاروائی نے ایک مسئلہ حل کیا اس نے دوسرا مسئلہ پیدا کیا بندش کی وجہ سے بہت سے مزدوروں کی نوکرییں چلی گئی دوسروں کو دور دراز مقامت پر جانے پر مجبور کیا گیا جہاں یہ فیکریہ منتقل ہو چکی تھی اور یہی مسئلہ اب ان علاقوں میں آنا شروع ہوا اب یہ جگہ آلودہ ہو گئی ہے اور کارکنوں کی حفاظت کے حالات کا مسئلہ حل نہ ہوا بھارت میں ماحولیاتی مسائل پر حالیت تحقیق نے اس حقیقت کو اجاگر کیا ہے کہ متوسط طبقات میں ماحول کے لیے بڑھتی ہوئی تشویش اکثر گریبوں کی قیمت پر ہوتی ہے لہٰذا مثال کے طور پر شہر کی خوبصورتی مہم کے حصے کے طور پر کچھی آبادیوں کو ساپ کرنے کی ضرورت ہے یا جیسا کہ اوپر کی صورت میں آلودگی فہلانے والی فیکری کو شہر کے مضافات میں منتقل کیا جاتا ہے اور جبکہ ساپ سترے ماحول کی ضرورت کے بارے میں یہ آگاہی بڑھ رہی ہے خود مزدوروں کی حفاظت کے بارے میں بہت کم تشویش ہے چیلنج یہ ہے کہ ایسے حل تلاش کیے جائیں جہاں ہر ایک صاف سترہ ماحول سے فائدہ اٹھا سکے ایسا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ کار کھانوں میں صاف ستری ٹیکنالوجیز اور عمل کی طرف جائیں حکومت کو ایسا کرنے کے لیے فیکریوں کی حوصلہ ابزائی اور مدد کرنی ہوگی ایسے آلودہ کرنے والوں کو جرمانہ کرنا ہوگا یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ مزدوروں کا ذریعہ میں آش محفوظ رہے اور فیکریوں کے آس پاس رہنے والے مزدور اور برادری دونوں محفوظ ماحول سے لطپ اندوز ہو گاڈیوں سے اخراج ماحولیاتی آلودگی کی ایک بڑی وجہ ہے فیصلوں کی ایک سریز میں انیس سو اٹھاون کے بعد سپریم کورٹ نے ڈیزل استعمال کرنے والی تمام پبلک ٹرنسپورٹ گاڈیوں کو کمپرسڈ نیچرل گیس سی این جی میں تبدیل کرنے کا حکم دیا تھا اس اقدام کے نتیجے میں دہلی جیسی فضائی آلودگی میں کافی کمی آئی لیکن کیا سینٹر فار سائنس اینڈ اینورانمنٹ نئی دہلی کی سینٹر رپورٹ ہوا میں زہریلے مادے کی آلہ سطح کی موجودگی کو ظاہر کرتی ہے اس کی وجہ ڈیزل پر چلنے والی کاروں کے اخراج یعنی کہ پیٹرول کے وجہے اور سڈک پر کاروں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے بند فیکٹریوں کے باہر مزدور کام سے نکال دیا گیا بہت سے مزدور چھوٹے تاجر یا یومیا اجرت والے مزدور بن گئے کچھ کچھ چھوٹی پیداواری اقائیو میں بھی کام مل سکتا ہے جہاں کام کے حالات اور بھی استحصالی ہوتے ہیں اور قوانین کا نفاذ کمزور ہوتا ہے ترکی آپتہ ممالک زہریلی اور خطرناک سنتوں کو ترکی پذیر ممالک میں منتقل کر رہے ہیں تاکہ ان ممالک کے کمزور قوانین کا فائدہ اٹھائے اور اپنے ملکوں کو محفوظ رکھے جنوبی ایشائی ممالک خاص طور پر بہرد بنگلہ دیش اور پاکستان کی ڈیمار عدویات ایس بیسٹوس یا تیار شدہ زنک پروسسنگ زنک اور سیسا کی سنتوں کے میزبان کھیلتے ہیں جہاز تو اڑنا ایک اور موثر سنت ہے جو جنوبی ایشیا میں تیزی سے بڑھ رہی ہے پرانے بحری جہاز اب استعمال میں نہیں ہے انہیں بنگلہ دیش اور بھارت میں جہازیا روڈز پر بیج دیا جاتا ہے ان جہازوں میں ممکنہ طور پر خطرناک اور نقصان دے مادے ہوتے ہیں اس تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ مزدور گجرات کے الانگ میں جہاز توڑ رہے ہیں یعنی کہ آپ پیج نمبر ایک سو تیس پہ دیکھ سکتے ہو اب ہم پہنچتے ہیں نتیجے پہ بہت سے حالات میں قوانین ضروری ہے چاہے یہ بازار ہو دفتر ہو یا فکری ہو تاکہ لوگوں کو گیر منصفانہ طریقوں سے بچایا جا سکے نجی کمپنیاں کھیکے دار کاروباری افراد زیادہ منافع کمانے کے لئے گیر منصفانہ طریقوں کا سہارہ لیتے ہیں جیسے مزدوروں کو کم مجرد دینا بچوں کو کام پر رکھنا کام کی شرائط کو نظر انداز کرنا ماحول کو پہنچنے والے نقصان کو نظر انداز کرنا اور اس وجہ سے لوگوں کو حکومت کا ایک اہم کردار لہذا نجی کمپنیوں کی سرگرمیوں کو کنٹرول کرنا قوانین بنانا اور ان کو برقرار رکھنا ہے تاکہ گیر منصفانہ طریقوں کو روکا جا سکے اور سماجی انصاف کو یقینی بنایا جا سکے اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو مناسب قوانین بنانا ہوں گے اور قوانین کو نافذ کرنا بھی ہوگا ایسے قوانین جو کمزور اور ناکس طور پر نافذ کیے گئے ہیں وہ سنگین نقصان پہنچا سکتے ہیں جیسا کہ بوپال گیس سانیہ نے کیا ظاہر کیا اگرچہ حکومت کا اس سلسلے میں ایک اہم کردار ہے لوگ دباؤ ڈال سکتے ہیں تاکہ نجی کمپنیاں اور حکومت دونوں معاشرے کے مفاد میں کام کرے ماحول جیسا کہ ہم نے دیکھا ایک مثال ہے جہاں لوگوں نے عوامی مقصد کو آگے بجایا ہے اور عدالتوں نے سہتمند ماحول کے حق کو زندگی کے حق کے طور پر برقرار رکھا ہے اس باب میں ہم نے استدلال کیا ہے کہ لوگوں کو اب یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ سہتمند ماحول کی یہ سہولیت سب تک پہنچائی جائے اسی طرح مزدوروں کے حقوق کام کرنے کا حق مناسب اجرت کا حق اور مناسب کام کی شرائط ایک ایسا علاقہ ہے جہاں اب بھی صورتحال انتہائی گیر منصفانہ ہے لوگوں کو مزدوروں کے مفادات کے تحفظ کے لئے مضبوط قوانین کا مطالبہ کرنا چاہیے تاکہ زندگی کا حق سب کے لئے حاصل ہو تو پیارے بچوں اس طرح سے ہم نے آپ کا باب نمبر دس بھی مکمل کیا آنے والے لیکچر میں ہم اس کے سوالات کریں گے اگر آپ کو کہی پہ سمجھ نہ آیا ہو یا آپ کا سوال ہو تو آپ کومنٹ باکس میں جائیے وہاں پہ کومنٹ کیجئے کومنٹ نہیں تو میرے پرسنل نمبر پہ مجھے میسیج کیجئے باقی و سلام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو فی امان اللہ